بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی طرح کیا ہوگا تو اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ ہے میں صبح اٹھتا ہوں آپ نے اسی فارمولی کو فالو کرنا ہے دیکھنا ہے جملے میں ہمارا سبجیکٹ کے ہے ہمارا ورک کے ہے ہمارا اوبجیکٹ کے ہے تو سب سے پہلے آئی سبجیکٹ ہمارا آئی اس کے بعد ہے جی اٹھنا گیا تک اس کے بعد ہے جی صبح کے وقت in the morning i get up in the morning in the morning یہ مارا پہلا جملہ کمیٹ ہے i get up in the morning اس کے بعد ہے جی میں وضو کرتا ہوں آپ نے جملے پہ دیکھنا ہے جی ہمارا سبجیکٹ ورک اینڈ اوبجیکٹ تو ہمارا جو سب سے پہلے سبجیکٹ ہیں وہاں میں میں موسک موسک ہمارا تیسرا جملہ یہ کمپلیٹ ہو گا اس کے بعد ہے میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کو آپ آپ آفر بول سکتے ہیں یا پرفارم بول سکتے ہیں ایک آئی آفر دہ پھریے میں آئی میں نماز پڑھتا ہوں میں آدھا کرتا ہوں یہاں اس کے بعد میں کرانپا کی تلاوت کہتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کے بعد ہے ریسائٹ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں جو کام ہے وہ کیا ہے تلاوت کرنا I recite I recite the Holy Quran میں کرانپا کی تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد میں سین کے لئے جاتا ہوں I go far تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے I go far walk I go far walk میں سین کے لئے جاتا ہوں اس کے بعد ہے جی میں کالیج کے لئے تیار ہوتا ہوں سب سے پہلے ہمارا سمجھنٹ ہے I اس کے بعد ہے تیار ہونا get sorry I get ready تیار ہونا اس کے بعد ہے کس کے لئے کالیج کے لئے for college اچھا جی یہ ہو گیا I get ready for college اس کے بعد ہے ناشتہ کرتا ہوں میں اس کے بعد جو کچھ جملے تھے وہ یہ ہیں میں گھر واپس آتا ہوں I come back home home کہ میں گھر واپس آتا ہوں اس میں سے ہمارا جو آئی ہے وہ ہے subject آنا یا آتا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے back ہمارا work اس کے بعد آتا ہوں وہ جو ہمارا subject ہے وہ ہے home اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں I eat food اچھا جی اس کے بعد جی میں home work کرتا ہوں I do home work I do home work اس کے بعد میں cricket کھیلتا ہوں I play cricket اس کے بعد میں رات کا کھانا کھاتا ہوں I eat dinner اس کے بعد میں میں phone استعمال کرتا ہوں I use phone یا mobile اگر جملے میں mobile لکھا تو mobile لکھ لیں یہ تھی ہماری daily routine اور بات کر رہے تھے ہم sentence making کے بارے میں I hope so کہ آپ نے essay over کیا ہوگا اس سے پہلے والے lecture میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملوں کو positive بنانا ٹھیک ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں negative sentences کی negative sentences جس میں نا آجائے یا منفی آجائے منفی کو negative بولیں گے تو آج بات کہتے ہیں negative sentences how to make negative sentences کہ negative جملے کس طرح بنا جائے سکتے ہیں تو یہ لکھا ہو ہے subject verb and object یہ تھا ہمارا positive کے لیے تو negative کے لیے کیا آتا ہے negative جملہ بنانے کے لیے کس چیز کے ضرورت negative صرف ایک word کو increase کرتے ہیں اس کا اضافہ کہتے ہیں اور ہمارے جو جملے ہوتے ہیں positive اس کو بڑا easily negative کر لیتے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے subject اس کے بعد یہاں پہ لکھتے تھے verb یہ positive کے لیے تھا یہاں پہ صرف اضافہ ہوتا do not do not آپ اگر لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ do not لکھا جائے گا اگر آپ بولتے ہیں تو اس کو short میں بول سکتے ہیں don't do not کو don't میں آپ بول سکتے ہیں صرف بولنے میں لکھنے میں do not ہی لکھا جائے گا اس کے پاس same verb object object easy یہ ہو گیا positive کے لیے تھا subject verb and object negative کے لیے subject do not verb and object short میں پانے subject don't verb and object تو بڑا easy ہے صرف ایک لفظ کو increase کیا گیا ہے اور ہمارا جملہ تیار ہو گیا ہے جملہ تیار ہو جائے گا ہمارا فارمولا جو ہے وہ ready ہے کہ subject don't verb object تو چلیں شروع کرتے ہیں جملے کس طرح کرنوٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہا ہم positive کے لئے استعمال کر دیتے میں نے جس طرح بتایا صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ نیجٹی میں چینج جاتا ہوں same ویسا ہے آئی اس سے پہلے جب ہم لکھتے تھے فائر جمپل یہاں پہ positive تو وہاں پہ لکھتے I go to سکول ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے بعد ہم نے لگا ہے do not اس کے بعد work اس کے بعد object تو سب سے پہلے آگیا subject اس کے بعد do not یا don't لکھتے ہوں یہ short ہے میں ویسے لکھ رہا ہوں آپ نے اس طرح نہیں لکھنا صرف بولنے میں استعمال رہتا دیکھنے میں آپ do not ہی لکھیں گے اچھا i don't اس کے بعد ہمارا جو جاتا ہے go to اس کے بعد ہمارا جو object جاتا کہاں پہ ہے school i don't go to school اچھا یہ ہمارا جمعلا complete بڑا easy ہے صرف آپ کو بتائے کہ اضافہ کیا گیا ہے don't کا تو یہ ہمارا negative میں change ہو جاتا ہے اس کے بعد میں لکھ ہے میں cricket نہیں کھیلتا ہوں ٹھیک ہے جی i اس کے بعد do not آجائے یہاں پہ don't لکھ دیتا ہوں example کے طور پر لکھنا آپ نے do not ہی لکھنا ہے i don't اس کے بعد کیا کھیلتا ہے i don't play اس پہ کیا کرتا ہے ہمارا object کیا نہیں کھیلتا ہے وہ نہیں کیا نہیں کھیلتا cricket i don't play cricket یہ بڑا ہی ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ ہم بہت سارے جملے اگر negative میں نہ آجائے یا نہیں آجائے کسی جملے میں فائی example جاسے کہ میں daily routine میں بتایا تھا کہ میں school جاتا ہوں میں سہر کیلئے جاتا ہوں یا میں ناشتہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو آپ کو اگر اس میں نہیں کا اضافہ کرنا ہے تو اگر آپ کا جملہ جو negative میں ہے تو بڑا ایسی لئے آپ اس کو negative میں change کر سکتے ہیں کہ اس میں increase کیا جاتا ہے don't اور باقی جملہ وہی ہوتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے don't negative جملے ہیں وہ complete کر لیتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ آپ کی رہنمہ ہی کہتا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو don't ہے یہ آتا کس کے ساتھ ہے کس علواظ کے ساتھ جملے میں آتا ہے اگر آپ کا جملہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپ وہاں پہ don't لگائیں گے جملے کے اندر he she it آجائے تو اس کو بولتا ہے single or non تو اس کو وہاں پہ don't نہیں لگے گا وہاں پہ does not لگے گا ٹھیک میں لکھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ انشاءالل آجائے لگے کہ don't جو ہے وہ آتا ہے don't with یاد رکھیں کہ don't ہے وہ آتا ہے آئی we you they یہ جمع ہے ٹھیک ہے i we you they یا آجائے plural non کے ساتھ and plural non plural non میں آجاتا ہے جمع آپ کا تو وہاں پہ آپ نے صرف don لگانا ہے اگر وہ آجائے single non میں he she it کے ساتھ آجائے تو آپ نے اس کے ساتھ does not لگانا ہے ٹھیک ہے جی پول ناؤن یہ n o un ٹھیک جی n o یا ڈبل o نہیں ہے non نہیں ہے non plural non اگر ان کے ساتھ آجائے تو یہاں پہ don لگے گا اگر جملہ ان میں سے کسی کے ساتھ آجائے i we you they کے ساتھ یا plural non کے ساتھ تو ان کے ساتھ اس کو بہت plural non ٹھیک ہے جی ایک سے زیادہ تو اس کے بعد اگر جملہ آجائے he اس کے بعد اگر آپ کا جملہ ان کے ساتھ آجائے he she اور it اگر آپ کا جملہ ان کے ساتھ آجائے تو ان کے ساتھ don't نہیں لگے گا اس کو بولیں گے he she it اس کو بولیں single or non single or non اگر آپ کا جملہ he she it کے ساتھ آجائے یا شروع میں آپ کا جملہ he she it کے ساتھ تو یاد رکھ کہ وہ بولا جاتا single or non ٹھیک ہے non تو اگر یہ آجائے تو اس کے ساتھ don't نہیں لگے گا اس کے ساتھ لگے گا does not اس کو short میں آپ doesn't بول سکتے ہیں صرف بول سکتے ہیں لکھنا آپ نے does not ہے تو اگر جملہ he she it کے ساتھ آجائے اس کو بولتا ہے single or non noun اس کے ساتھ don't لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ جملہ آجائے he she it کے ساتھ تو اس کو بولتے single or non اس کے ساتھ لگے does not اگر آپ نے short میں بولنے تو اس کو بولیں doesn't ٹھیک ہے جی i hope so کہ آپ کو positive اور negative کی سمجھ آگی ہوگی کہ صرف آپ نے فارمولی کو فالو کرنا ہے اور positive بنا سکتے ہیں اور negative بنا سکتے ہیں اس کے بعد آتا جی interrogative sentences interrogative کیا آتا جی for example میں نے پہلے لکھا تھا میں school جاتا ہوں اس کے بعد تھا میں school نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے جی یا آپ سے کیا تم school جاتے سوال پوچھے تو اس کو بودھ ہے interrogative sentences کچھ بھی پوچھے اس کو بولیں کہ interrogative sentences example یہاں بھر ایک اور بات کہ یاد رکھیں کہ اگر کسی sentence کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کس sentence کی بات آ رہی ہے اگر اس ہی فارمول میں آپ نے positive بنال negative بنا لیے اس کے بعد آ جاتا ہے interrogative interrogative یہ ہوتا ہے subject کے بعد آگے لگا ہوتا ہے do not لکھا ہے for example here do not لکھا ہے interrogative بنتا کس طرح ہے interrogative بڑا easy ہے کہ not سے جو پہلی لفظ ہوتا ہے اس کو سب سے شروع میں لکھ لیتے ہیں باقی subject اس اور یہاں پہ can آجائے تو can not سے پہلے can لگ جائے گا وہ بھی بن جائے گا تو انشاءاللہ اس class میں یہ بھی بتاؤ گا can کے بارے میں وود کے بارے میں شوٹ انشاءاللہ continue رکھیں گے تو اگر آپ نے interrogative بنانا ہے جملہ interrogative تو بڑا easy ہے اس کا فارمولا یہ ہے کہ یاد رکھیں interrogative بنانے کے لئے آپ نے دیکھ رہے ہم نے اس سے پہلے والے lecture میں کیا پڑھا ہے اور ہمارا فارمولا کیا تھا نیکٹیو کے بعد جو ہم نے فارمولا استعمال کیا ہے ناٹ سے پہلے لفظ آجائے سب سے شروع میں لکھ 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 یہ بڑا آسان ہے کیا تم سکول جاتے ہو سب سے پہلے آپ نے دو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا جملے میں سبجیکٹ اس کے بعد ورپ اس کے بعد اوبجیکٹ تو اگزیمپل کے طور پر میں لگ دیتا ہوں تو اس کو بناتے ہیں interrogative جملہ یہ تھا جو سب سے پہلے جملے بنانے کے لئے سبجیکٹ دو نات ورپ اینڈ اوبجیکٹ اگر اسی کو interrogative میں چینج کریں تو جیسے میں نے پہلے بتایا نات سے جو پہلے لفظ آجائے گا وہ ہے دو تو یہاں پہ دو لگا دے وہ انٹرو گیٹی بن جائے گا اگر جملے کے شروع میں دو سبجیکٹ ورپ اینڈ اوبجیکٹ تو یہ انٹرو گیٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور لکھتا ہوں بھی تو یہاں پہ میں نے تینوں فارمولی لکھ دی ہیں پوزیٹی کا نیگٹی کا اور انٹرو گیٹی کا تو پوزیٹی کے لئے یہ سبجیکٹ ورپ اینڈ اوبجیکٹ اس کے بعد انکریز کیا گیا سبجیکٹ جو نارڈ کو انکریز کیا گیا ورپ اینڈ اوبجیکٹ اگر آپ نے کسی بھی جملے کو بنانا سب سے پہلے دیکھیں آپ کے ٹاپک کس چیز پہ ہے اس کے بعد دیکھیں نارڈ سے پہلے آپ کا کیا ہے وہ سب سے شروع میں لگ جائے گا اور آپ کا جو یو پہ کرکیٹ یہ ہوگیا ہمارا پاستیب اگر اسی کو نیکٹی میں کرنا تو یو سوری یو ڈانٹ میں نے ڈانٹ بیاسے لیکھیں آپ نے ڈون ڈانٹ لیکھنا یو ڈانٹ 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 ہوگیا ہمارا ڈانٹ ڈانٹ اگر اسی کو انٹ ڈانٹ ڈانٹ بنانا ہے تو جملے کے شروع میں آج ہے دو اس کے پاس دیکھنا سبجیکٹ کیا ہے وہ سیم آج ہے دو یو کیا آپ کرکٹ کھل دو یو کھل دیں گے یہ کچھ جملے ہیں پوزیٹیو کے نیگٹیو کے اور انٹر گیٹیو کے تو میں نے یہاں جملے جو کے نیگٹیو میں ہیں اور کچھ انٹر گیٹیو میں ہیں اس میں کچھ جمع میں بھی ہیں زیادہ جو ہیں جیسے میں نے آپ کو آرڈی بتایا تو یہ جملے آئے ہو کے آپ انشاءاللہ یہ کپلیٹ کر لیں گے تو یہ میں نے کچھ جملے لکھ دی ہوا ہیں تقریبا یہ تقریبا بیس کے پاس ہیں تو آپ ٹرائی کریں ان کو انٹر گیٹی بنانے گی ان کو نیکٹی بنانے گی تو مزید ویڈیو انشاءاللہ کل کلاس میں پہلے ہمورک سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس طرح آپ نے لکھ ہے اس کے بعد اس کے بعد نئی کلاس کا آگاز کریں گے انشاءاللہ تو مزید ویڈیو دیکھنے میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ